بچایا تو کون بچائے گا وہ ولادت ہے آج خاندان اہلِ بہت پر اس مدینہ میں وہ نور اتراوا ہے کہ جس نور کے لیے جب رسولِ خدا جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل نہیں کیا کہا ایسی دے آؤ مغالو امیر انیس کے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو شیر پڑھوں گا کہتے ہیں یہ تو تاہر اور ہتھر ہے اسے کسی تاہرت کی کہاں ضرورت ہے جس کا ذکر جس پہ ذکر کر کر آنکھوں سے ایک کترہ ٹپک جائے وہ خود تاہر ہو جاتا ہے نہیں سمجھے عزیزان مہترم یعنی مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو آنکھ میں آ جائے حسین کا ذکر سن کر تو جہنم کی آگ بھاگ جاتی ہے خود کیسا ہوگا کہ جب رسول نے اپنی آگوش میں لیا ہوگا کہ وہ ایک ملائکہ جس کے کئی عرصے سے پر اس کی عقوبت کی وجہ سے ہٹے ہوئے تھے وہ انتظار کر رہا تھا کئی سالوں سے کہ سیدہ کے گھر میں جھولے پر وہ ایک مولود آئے کہ جس کے جھولے سے بھی میرے پر ٹکر آ گئے تو مجھے پرواز مل جائے گی ملائکہ انتظار کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں کتنا انتظار کر رہا ہوں میں کتنا اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو شفاہ سمجھتا ہوں یہ وہ نور ہیں کہ جن کی خلقتیں میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ یہ خلقتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں میں نے شاید عرص کیا نہیں کیا تقرار میں کوئی اصلہ نہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے روزِ آشورہ امام سے سوال پوچھا اور کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا مولا کہ جان کا خطرہ ہے نہیں مجھے پتا ہے مجھے یقین ہے آپ پر لیکن میں اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں میں سلام ہو ان پر کہ جن کی جانیں خطروں میں تھیں مگر پھر بھی آخری لمحے تک اپنی معرفتیں بڑھا رہے تھے کہا مولا بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے تو زیارت ہے جا میں قبیرہ میں بھی ہم ملتے ہیں کہ جا اللہ اللہ لکم کے پروردگار نے آپ کو نور قرار دیا عرش پر تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور تھے نور تھے نور کی حالت میں تحجیزان مہترم کہ خدا نے چاہا خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خدا چاہتا تھا خدا کی چاہت ہے جو چاہت خدا کی ہو اور وہ ہماری چاہتے نہ بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں خدا نے کہا میں نے نور محمد کو خل کیا اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی روایتی چیزوں سے باہر نکلے ان ہستیوں کو درک کریں ایسے نہیں تھا کہ ہر کوئی شعب آشورہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح جاؤں وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صبح جاؤں ہر خیمہ ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا کرمانی میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین پر قربان ہوگا وہ تا قیامت باقی رہ جائے گا